ایسے ہی عشق و محبت کا بھی معاملہ ہوتا ہے کسی کو کسی سے محبت ہے اس کے خوبصورتی کی وجہ سے اس کی صفات کی وجہ سے وہی پہ اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے کوئی نقص پیدا ہو جائے جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والوں کی خانقہ میں ایک نوجوان تھا اور مدبخ کے اندر پکانے والی جو عورت ہوتی ہے اس کا دل اس کی طرف راغیب ہو گیا اب بار بار کسی بھی بہانے سے مدبخ مدبخ یعنی جسے ہم لوگ کچن کہتے ہیں کچن میں جانے کا بہانہ تلاش کرنے کا اس سے باتچیت کرنے کا بہانہ تلاش کرنے کا اس کے ساتھ میں جو ہے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے تعلق پیدا کرنے کا بس وہ بہانے کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس سے بات کرنے کا یا بار بار مدبخ میں جانے کا کچھن میں جانے کا موقع مل جائے اب اللہ والے تو اللہ والے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان بار بار مدبخ میں کیوں جا رہا ہے تحقیق کی تو پتہ شلا کہ روٹیاں بنانے والی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو حضرت نے جو ہے اس نوجوان کو منع کیا بولے دو کو بار بار مدبخ میں مت جایا کرو اس لیے کہ نظروں کی حفاظت یہ فرض ہے ضروری ہے اب اس کے باوجود بھی چونکے وہ جو نوجوان تھا اس کے دل کے اندر ایک اٹریکشن ہمارے زمانے میں ایک چوال میں ہوتا یہی ہے کہ لوگ جسے عشق کہتے ہیں محبت کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ایک اٹریکشن ہوتا ہے شہوت کا اور جب شہوت تھنڈی ہو جائے نا ساری محبت سارا عشق وہ اسی راستے سے باہر نکل جاتا ہے تو ایسے ہی جناب جو ہے وہ بار بار کیچن میں جاتے تھے اللہ والوں نے دیکھے کہ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیے جو لوز موشن کی دواء آتی ہے اس کو جمال گوٹا کہتے ہیں وہ پانی میں ڈال کر اس معشوقہ جو تھی خوبصورت اس کو پلا دیئے اور پلانے کے بعد میں اس کے لوز موشن شروع ہو گئے تو لوز موشن میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے اس کے پورے گال وغیرہ جو ہے پچک جاتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں یہ ہڈیاں پوری باہر آ جاتی ہیں وہ بیچاری کو جو ہے دو دن کے لوز موشن رہے اس کے بعد میں ایک دم حالت اس کی پتلی ہو گئی معشوقہ کی بستر کے اوپر پڑ گئی پوری ہڈیاں نظر آنے لگی آنکھیں جو تھی دو دو انچ اندر چلی گئی اب چونکہ ان اللہ والوں کے پاس وہ حکیم بھی تھے انہوں نے کہا صرف عاشق صاحب کے عشق کا بھوت اتارنا ہے بعد میں اس کو جو ہے کچھ دوائیں نسخے وغیرہ دے کر دوبارہ سے یہ اپنی حالت کنڈیشن پہ آ جائیں گے تو عاشق صاحب کو انہوں نے دیکھا وہ بار بار جا رہے ہیں مدبخ میں اس کے باوجود تو اللہ والے سمجھ گئے انہوں نے بلائے اس کو واپس کیا بات ہے بلے معشوقہ نظر نہیں آ رہی ہے مدبخ میں تو اس نے اگدم سے گردن جھکا لیا عاشق صاحب حضرت نے بولے یہی مسئلہ ہے نا بولے نظر نہیں آ رہی ہے جس سے عشق تھا جس سے محبت تھی جس کے حسن کے دیوانے تھے تو حضرت نے کہا کہ چلو میں ذرا تم کو تمہاری معشوقہ دکھاتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کمرے میں لے کر گئے جس میں وہ معشوقہ پڑی ہوئی تھی لوز موشن کی پیشنٹ جیسے ہی یہ عاشق صاحب نے اس کو دیکھے دیکھنے کے بعد میں اکدم سے انہوں نے مو پھیر دیے ارے 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 یہ یہ ہے یہ پوری ہڈیاں چہرے کی نظر آ رہی ہے آنکھیں دو دو انچ اندر جا چکی ہے یہ بس صورت یہ یہ ہے بلے وہ اللہ والوں نے کہا اصل میں آپ کو جو عشق تھا اس سے نہیں تھا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ٹوائلٹ میں لے کر گئے جہاں پہ اس کی پوری گندگی جمع تھی اللہ والوں نے بولے یہ دیکھو یہ تمہارا عشق ہے اصل میں جو تم کو عشق تھا وہ اس سے تھا کیوں اس لیے کہ جب تک یہ اس کی باڈی میں تھا تو تم کو اس سے عشق تھا اب یہ پورا مٹیریل باہر نکل گیا تو آپ کا عشق کا بھود بھی جو ہے وہ اتر گیا پتہ یہ چلا کہ جو محبت تھی وہ دکھاوے والی تھی وہ محبت جو آپ کی تھی وہ دکھاوے والی تھی اصل جو عشق تھا وہ تو یہ گندگی سے تھا آپ کو تو اس کے لیے